ہائے گا ہندہ پاکستانی فیمیل ایکشن تو کیسے ہیں آپ سم میرے نام جاتے ہیں میں نام لگے یار بھائی صاحب بھارتیوں کی دنیا میں امیری کی دون دیکھ پاکستانی بیکاریوں کے پچوارے سے نکلے دوں امیری کی دون کیا بھو رہے ہیں ہے تو امیر تو ہیں ورکہ کوئی شک نہیں ہے میں ایک بات کروں گا بھارتیوں جیتنا امیر تو واقعہ میں کوئی پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بارہ سے چودہ انڈینز ہیں جو وہ چھا گئے ہیں ادھر اور وہ بارہ سے چودہ انڈینز میں سے ایک تو وائس پریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس ہے اپنی انیپینڈنٹ سورس سے کچھ ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ موسٹ لائٹلی انڈین کمپنی ہے بٹ اینی آو ملیشن کمپنی تھی بھارت میں بک گئی 2017 میں وہ بکی اور کسی انڈین نے اس کو بائے کیا نمازکت دوستو ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کی سوٹے میں دوستو بات ہو رہی ہے بھارتی لوگ اور بھارتی کمپنیوں کی طاقت کے بارے میں یہاں پر ہم لوگ بھارت سرکار کی بات نہیں کر رہے یہاں پر ہم لوگ موتی جی کی نیتیوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے یہاں پر بھارتی سینہ کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ بھارتی لوگ جنہوں نے اپنے دم پر بڑی بڑی کمپنیاں بنائی ہیں اور پوری دنیا کو اپنا لوحہ منوایا ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سمیہ پہلے پاکستان کا ایک پلیٹ ملیشیا میں جبت ہو گیا تھا کیونکہ پاکستان نے اس کا کرزہ نہیں چکا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ جس کمپنی کی وجہ سے پاکستان کی پوری دنیا میں بیزتی ہوئی تھی وہ ایک بھارتی کمپنی تھی اسی بات کو لے کر دوستو پاکستان میڈیا کو رونا آ رہا ہے اور پاکستان میڈیا بھی کہنے کو مجبور ہو گیا ہے کہ ہاں بھارتی لوگ اور بھارتی کمپنیاں ہم پر پوری طرح سے حاوی ہو چکے ہیں اسی بات کو لے کر دوستو پاکستان میڈیا میں کیا چرچہ ہو رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں تب سے جاندیلالی صاحب آپ تو ظاہر رہے ہیں فورنڈ منسٹری میں بھی تو آپ کو تو زیادہ ان چیزوں کا آئیڈیا ہے آپ کے خیال سے کیا فائدہ ہوتا ہے ان لوگوں کا پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بارہ سے چودہ انڈینز ہیں جو وہ چھا گئے ہیں ادھر اور وہ بارہ سے چودہ انڈینز میں سے ایک تو وائس پریزیڈنٹ اپ دی یونائیٹڈ سٹیٹس ہے وہ مدرات سے آتی ہے اچھی عورت ہے مگر انڈین اور اس کا پورٹ فولیو ہے آزاد ساری ڈیموکرسی تو یہ بڑا اچھا پوائنٹمنٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں from the point of view of پاکستان اب سلمان احمد صاحب جو ہیں state department director policy planning دیکھ یہ state department کو ہم جاتے رہتے تھے ہفتے میں دو تین دفعے جاتے رہتے تھے ملتے رہتے تھے actually territorial desk میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ important ہوتے ہیں مگر یہ بھی اگر وہ خاص اگر ہمارے لیے وہ goodwill ان کے ہے اور کیوں نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ ہوگا تو وہ کچھ impact کر سکتے ہیں مگر جیسے یہ عورت کر سکتی ہے وہ اس پہ نہیں کر سکتی حلالی صاحب یہ جو عزرہ زیا ہے یہ بھارتی مسلمان ضرور ہے لیکن اس کا تعلق کشمیر سے نہیں ہے عزرہ زیا جو ہیں یہ بھارتی میں تو سمیرہ سمیرہ علی کا نام ہے اور عزرہ زیا مجھے پتہ نہیں کسی نے دیکھا تھا آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا یہ بھارتی مسلمان ہے پی آئی کا ملیشیا میں زبط کیا جانے والا بوئنگ ٹرپل سیون تیارہ اس کی ایک واضح مثال ہے ماضی میں مہنگی لیز پر تیارے لیے گئے موجودہ حکومت میں پی آئی کو فیصلہ سازی اور بیان سازی سے ایسا نقصان پہنچا کہ لیز پر ڈیفالٹ کرنے کے بعد جب تیسرے ملک میں جہاز زبط ہوتا ہے تب یہاں پر جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا لیکن اس دوران ملک کی عزت کیسے خاک میں ملتی ہے لگتا ہے اس کی پرواہ کسی کو نہیں ہے کانس صاحبہ بڑے دنوں سے فرائیڈے سے یہ مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے جو پی آئے کے تیارے کا ملیشیا میں جو امپاؤنڈ ہوا ہے جس کو گراؤنڈ کر دیا گیا تہویل میں لے لیا گیا اور اب لوگ جو ہیں جو جس طرح پہنچ رہے ہیں واپس تو وہ جو داستان سنا رہے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن ہم نے جب اس پر اپنی انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا جی فروری دوہزار بیس میں یہ ڈلے پیمنٹس کا جو ایشیو ہے یہ سٹارٹ ہوا اور جو پیری گرین کمپنی ہے اس نے پی آئے کو ایک لیٹر لکھا جس پر پی آئے نے کہا کہ ہم آپ کو پیمنٹس نہیں دے سکتے کیونکہ کوویڈ ہے وغیرہ وغیرہ تو اس پہ کمپنی نے کیاٹرگورکلی کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ پیمنٹس ہمیں نہیں ابھی دے سکتے تو اس طرح کریں کہ یہ تیارے جو ہیں ان کو آپ ماتھوڑائیے اور اس کے بعد ہم ری نگوشیے جو کانٹریکٹ ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی دنیا میں لیز کے لیے اس ٹائپ جب ایرلائنز کا کبارہ نکل جاتا ہے تو وہ لیز پہ جاتی ہیں یا ایسی ایرلائنز جو نہیں اپنے آپ کو لانچ کاری ہو وہ پھر اس طرح کے کمپنی سے لیز مانگتی ہیں اب 2015 میں کانٹریکٹ ہوتا ہے ایک مہنگی لیز پہ تیارہ لیا جاتا ہے ویت نامی کمپنی ہمیں پتہ لگا تھا بٹ میں نے اپنی انیپینڈنٹ سورس سے کچھ ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ most likely انڈین کمپنی ہے بٹ اینی آو 2017 میں وہ بکی اور کسی انڈین نے اس کو بائے کیا ایسے ہی جی آب ایک انڈین اس کی ملکیت ہے بٹ coming back to the point بٹ اپنے ٹھیکا تو یہ پی آئی اے کی یہ تیارہ پی آئی اے کی اس پہ ریجسٹرڈ نہیں ہے اس کی ملکیت نہیں ہے but the problem is کہ یہ لٹیگیشن بھی تھے اور یوکی ہنگامی بیسز کے آپ نے ابھی تک کوئی جواب مانگا تھی ہے وہاں سے انسٹرکشن دے کے ہنگامی بیسز میں کوئی مانگا کوئی دیل کریے منسٹر نے جواب بھی دیا منسٹر نے جواب جی منسٹر صاحب نے اس کا جواب بھی دیا میں صرف اور آپ کو چھوٹا سیکس میں جواب نہیں دیا منسٹر صاحب مجھے جواب دینے دیں کیا آپ کو لگتا ہے میں پہلے بھی یہ کہتی ہوں again I'll say method behind this madness ہے کیونکہ پیدر پہ کوئی نہ کوئی چیزیں بجائے اس کے پی آئے کی چیزیں بہتر ہو یہ گلتی ہوگی اس کے بعد دیشت بھی یہ ہو کیا رہا ہے یہ تو تین دن باری بڑی مربانی دیکھیں پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک ایشو ہوا تھا جب ان کے منسٹر نے اسیمبلی کے اندر ایک بیان دیا تھا اس کے پاس جو پاکستان کی جگہ سائی ہوئی اور پی آئے جو آج تک برطانیا اور یورپ میں ہماری فلائٹ نہیں جا رہی ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہے نائلی اور نائلائکی جو ہم کہتے ہیں ہم اس پر خامقہ نہیں کہتے ہیں یہ ایک حکومت جو نظر نہ آئے ماریا ایک سوال میرے بھائی سے آپ میری طرف سے پوچھ لیں کیونکہ ہمارے ملیے ملک عزیز میں کہ یہ ملک کا وزیراعظم کہیں جائے اور آئے میں اس قسم کی حکومت ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں ان کی جو نائلائکی کی وجہ سے ہمیں یہ پوری ریاست سفر کر رہی ہے بیدر ہو یہ ویڈو غادم بھائی صاحب اندازہ لگاؤ پاکستان نے جاز بھی جو لیز پہ لیے ہیں وہ انڈین کمپنی سے دیکھنا یا یہ بولتے ہیں بی آئی اے کے جاز وہ بھی لیز پہ وہ بھی انڈین سے انڈین سے یعنی بھائی صاحب یہ ہمارے پاکستان یہ انڈیا کے ٹکڑوں پہ پاکستان یہ دیکھنا کسی بڑی شرم کی بات ہے اور بھائی مسے کی بات اب جاز ہمارا تیسری چوتھی بار پکڑا گیا اور اسی کمپنی نے پکڑا ہو اور کہتا ہے کہ بھائی صاحب جب تم لوگ پیسے ہمیں نہیں دے رہے تو تمہیں اڑانے کا بھی ہمارے جاز آگے ہر پیسے دیں گے تو اڑائیں گے پیسے لیز پہ بھی دیتے ہیں وہ قصد بھی نہیں دیتے وہ ادا بھی نہیں کرتے دیکھو نا یہ ہے امیری بھائی بھائی صاحب اگلوں نے کمپنیاں کھری دیویے جازوں کی اور جن کی جاز آج تم چلا رہے ہیں وہ بھائی کیونکہ ہمیں تو ادھر چونہ لگا گئے یہ تو کچھ بتاتے نہیں ہے یہ تو بس اپنے میڈیا پہ ہمیں جیاد کرنی ہے جیاد کے اندر سے بھائی صاحب تم لوگوں نے اجاز ہی انڈیاں پھر تو امیری اندازہ لگا نا جن کی جازوں کی کمپنیاں ان کے پاس کتنے پیسہ ہوگا دولت ہوگی انڈیاں میں امریکا میں تو جو بیٹھے ہوئے وہ سارے باپ ہیں امیری کے لحاظ دیکھو بھائی وائس پریزیڈنٹ بنی ہے انڈیاں بڑا مزے گا اس کا نام ہے لیکن اب جو بھی ہے بھائی تو سہی نا وائس پریزیڈنٹ بلکل ہے بلکل ہے اگر جو بائیڈن لڑک جاتا ہے رات و رات تو بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی بھائی لڑکی بنے گی پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ فول او فول لہرے وہ تہمیل لڑکا ہوا جہازوں کی کمپنیاں کھرید رہے ایک بھارتی ہے ادھر ہماری گورنمنٹ ملٹا اس ایک بھارتیے سے جہاز لیزور لے رہی ہے اور اس کی پیمنٹ نہیں کر رہی ہے اور وہ بھارتی کہتا ہے پتہ رکو نا جہاز آیا جہاز آیا ملیشن میں روگ لیا ایسا ہی بنتا ہے نا وجہ آپ پھر کیا کریں وہ یار ایک بندہ پیسے آپ کو نہ دے اربو اربا کا جہاز ہوتا ہے یار میں کہتا ہوں انڈینز کو چاہیے افریقانز پر دروسہ کر لو ہم بنا درو ان کے پاس آئی کوئی نہیں ہے تو یہ دیکھیں وہی نا یار آپ کو سوچو ہماری فلائٹس اس ٹائم یوکے اور امریکہ نہیں جاتی نہیں جاتی کیوں بھی جاتی کہ ان کے پاس آئی کوئی نہیں ہے نا تیارے کس کابل ہیں پرانے کھچڑا رکھے ہوئے یہ میں بات یاد رکھنا کہ چھے سات اٹھ مہینوں میں یہ ختم ہی ہو جائے گا یار دیکھو اتنا بڑا بھی سین ہو گیا کہ بھائی بھارتی کاملی نے پاکستانی پلین کو روک ڈال ہے دنیا میں آج پاکستان کی تھو تھو ہو رہی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا یہ ایک دا فتح نہیں ہے یہ روز پکڑے جاتے ہیں ملیشیا میں پکڑا جائے ہیں لیکن یار آج تو بھائی ملیشیا میں ایک بھارتی کاملی نے پکڑا جائے ہیں یہ دیکھنا یار سوچنے والی بات ان سے انہوں نے تیارہ لیز پہ لیا اور ان کو پیسے نہیں پیسے نہیں دے رہے تھے انہوں نے تیارہ پکڑ لیا ابا اتنا بھائیستان میں کھڑے ہوگے بولتے ہیں ہم دشمن ہیں دشمن ہیں لیکن ادھر پیسے تم ان کو نہیں دے بارے ہو یہ تمہاری عقاد ہے اور تم کو چاہیے کشمیر واق یہ دوائیوں کے نہیں دیتے تو انڈیا سے دوائیاں لیتے ہیں ان کو پیسے نہیں دیتے تو یار آپ کی کیا تھوٹ ہے اس بارے میں ہی بہت آدم کرتے ہیں